تریں گے فکسر مشین جو ادھر لگانی ہے آٹومیٹک واشنگ مشین اور یہ سلیب کی چھت ڈا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جہاں میرے دیکھنے والیاں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ اور آپ کا اپنا چینل اس میں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اور جو میری ویڈیو پر نیو ہیں جیسے چینل کو سکرپ کر دیں میل ایکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری ہوتیرے ملاقاتیں آج کا ویلوگ بہت اچھا ہے ویلوگ کے ساتھ جو رہے گا بنے رہے گا سکرپ بلکل نہیں کرنا اور لاسٹ رکھا آپ نے دیکھنا اور لاسٹ پہ ہمیں مجھے کیا کرنا ہے ایک پیارا سننہ مناسہ کمیٹس بھی کرنا ہے چلیں ویلوگ اپنا کرتے ہیں سٹارٹ جی بیوز گھر کا ہوئے ناشر ناشر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات میں بڑے پارٹی تھی مضمیل کی اب بریک فاسٹ کرنے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد ہم کریں گے پھر گھر کی ساری صفائی تو یہاں پہ بڑا مزے کا ناشتہ ہمارا ریڈی ہے نان ہے آملیٹ ہے نمک مرچوالا فیش ہے اور ساتھ میں فریئنڈ ہے اور یہ بند مکھن ہے اور ساتھ میں سلائز ہے اور جیم ہے اور مزہدار سی گرم گرم چائے ہائے ہائے اور ویوز کو کھانے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہاں شوہر بے چارے تو علی ایسی چلے گئے ہیں اپنی جوب پہ اپنے آفیس تو میں نے انہیں کہا اپنے کچھ نہیں کھایا تو کہتے ہیں نہیں میں ایک کپ دودھ لائیا ہوں اوبائل کیا نا انہوں نے دودھ اور کچھن میں تھوڑا سے بڑھتا تھے وہ تھوڑا سے واش کیے اور میں ذرا لیٹ اٹھی کیونکہ فجر میں میں اٹھی تھی فاطمہ کو میں نے سکول بیجا اور اس کے بعد میں دوبارہ مجھے نیند آگئے اور میں سو گئی اور جب میں اٹھی ہوں تو زہر کیا ٹائم ہوا ہوا تھا ازانے ہو رہی تھی اور صبح صرف میں نے فاطمہ کے ساتھ چائے کا ایک کپ پیا تھا اور پھر اب میں نے کہا چلیں بھوک تو ابھی بھی نہیں مجھے لگی ہوئی پھر بھی میں نے کہا چلیں مزمیروں مدصر کے ناشتہ بناتی اور اپنے لئے بھی اور میں نے جب میرے دل میں یہی آڑ تھا کہ دیکھیں وہ ویسی چلے گئے اور میں نے ان کو ناشتہ بنا کے نہیں دیا اس طرح میرے دل میں نہ آئی جا رہا اور کتنے چلاک ہوتے ہیں یہ شوہر بھی میں جب ناشتہ بناتے بناتے نان فری کر رہی تھی اور میرا جب سٹینڈ کی طرف میرا دھیان بڑھا بڑھتنو والا سٹینڈ وہاں نا شوپڑ میں نا یہ لٹکا ہوا تھا بند مکھن میں کہا کتنے تیز ہیں اور ہاں میں نے ان کو دودھ کے کپ کے ساتھ نا سلائس جیم سلائس کھاتے ہوئے دیکھا اور پھر نا دیکھیں وہ ناشتہ تو پروپر کے لکے گئے ہیں دودھ کا کپ ساتھ میں بند مکھن اور ساتھ میں سلائس بھی کھاتے گئے اور مجھے کہتے ہیں نہیں بس ایک اب دودھ کا لے لیا اور میں جا رہا ہوں تو دیکھیں ان کی چلاکیاں اور آج میں نے ان کو پکڑ لیا اور میرے دل میں آ رہا تھا دیکھیں ہم کتنا مزے کا ناشتہ کریں گرم گرم نان فری کی ہوئے ساتھ فیش بھی ہے ساتھ آم لیٹ بھی ہے ساتھ فری انڈا بھی ہے اور جیم سلائس بھی ہے اور چائے بھی ہے اور وہ ویسی چلے گئے تو دیکھیں آج آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی دیکھا چلیں اب یہ ناشتہ کرنے کے بعد مزے دار سا ناشتہ کرنے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات مدرسی بسم اللہ تو پڑھ لو فٹا فٹ کھانا شروع کر دیا ہے اور یہ وہ والی فیشہ ہے کل کی مدرسیر کی مدرسی نے نہیں کھائی یہ مجھے لگتا ہے مجھے ہی کھانی پڑے گی اور کون سنڈا لینا یہ والا آم لیٹ لینا نہیں فرائی آئی آم لیٹ اور ساتھ میں کیا لینے آپ نے بند مکھن اور اس کو اس نے دو بار پکڑا ہے اور میں نے اس سے دونوں بار پکڑ لیا بند مکھن کیونکہ یہ میں نے بھی کھانا ہے میں نے کہا پکے لینے کہو گے میں بھی ساتھ کھوں گے آپ کی چائے یہ والا کپ لے لیں اور یہ لیں یہ آپ کا بند مکھن اور یہ والا میرا یہ میں کھوں گی بسم اللہ رحمان الرحیم مزے کا جائم بہت مزے کا ہے سردی میں بڑا چلکتا ہے وہ بھی ناشتے میں شام میں بھی میں تو آج کل رات کے کھانے میں جیم سلائز کھا کے چائے پی کے سوڑی ہوں اس کے بعد میں کچھ نہیں کھاتی یہ کپ میرا چائے کا یہ مزمبل کا مزمبل کو زیادہ ہی دے دی اور مدسر آپ یہ چھوٹا بھی لے لو چھوٹا بھی لے لو کیا یاد کروگے کس سے پانا پڑا مدسر نا بہت فنی حرکتیں کر رہا ہے میں اس کو آپ کو دکھانے رہی اس کا فیس یہ بڑے عجیب و گریب سے فیس بنا رہا ہے ایسے میری ویڈیو بھی خراب کر دے گا اور جب اس کی طرف میں کیمرہ لکھے جاتی تو یہ عجیب سے فیس بنا لے تھا اپنے مدسر اس کو ویڈیو میں میں لے ہی نہیں رہی میری نا شگر فری چاہے میں نے چینی نا چھوٹ دیا دو دن سے مدسر اس رٹے مار کے نا پیو تمیز سے پیو چاہے مدسر کہہ رہے ہیں کہ ڈیننگ ٹیبل پہ ناشتہ کرنے کا نام مزہ آ رہا ہے مجھے تو بھی دستر خان پہ آتا ہے تو یہ ٹیس سینٹر میں تھا اب ٹیبل تو اسی کی اوپر ہم کھا رہے ہیں اور مدسر کے نوالے چیک کریں بھئی واہ بھی بھر اگر اس کو میں لاؤں نا جو ویڈیوز کھانے والی ہوتی ہیں ایٹنگ والی تو اس میں مدسر نا بہت اس کے وہ فین بن جائے اس کو کھاتا ہوا دیکھتے ہوئے موہ بڑا سا کھولتا ہے اور ساد ناگ بھی اس کا کھولتا جاتا ہے اور ساد نہیں پھر یہ کھاتا جاتا ہے کارٹون جیسے فیس بناتا رہتا ہے دکھاؤں آپ کو فیس اس کا مزہ سیر کا یہ دیکھیں اس لڑکے نے اپنا فیس چھپا لیا ہے بہت ہی یہ فنی لڑکا ہے بہت مزار ہے نان فری توا فری نان سات آملیٹ اور سات میں فیش سات چائے گلم گلم ہائی ہائی why was half naan میں نے کھا لیا میں اتنا نہیں کھاتی بہت کم کھاتی ایک فیش کا یہ میں نے اور half naan کھایا تو میرا دل کر رہا تھا کہ چائے میری پیک کی تھی تو میں نے کہا میٹھا jam slice zek بنائیا میں نے ریڈی کےس کو میں کھاؤں گی ساات میں پھر چائے پیوں گے اور میرا ناشتہ ہو گیا کمپلیٹ پھر الحمدللہ موزمیل پتا نہیں کدھر چلے گئے ہیں جیسے اس کا کوئی کھانا یا ناشتہ میں ریڈی کرتی ہوں تو وہ پھر اس کو کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے کوئی آواز دے دیتا ہے تو ابھی بھی اس کے انکل اس کو آوازیں دے دیتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بزار چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہے تو اس کا کھانا سارا تھنڈا ہو گیا ہے جو گرم گرم کھانے کا مزہ آتا ہے سردیمہ اور تھنڈے کھانے ہوتا پھر جب مجھے دوبارہ گرم کھڑ کے دینا پڑتا ہے تو مجھے مہت پڑ رہی ہوتی ہے کہ میں نا کیا کیونکہ اب ایسے ہی کھا لو اور وہ نہیں کھاتے جب تک ان کو فل گرم کر کے نہ دوں اب وہ آئے گا تو بارہ سے گرم کروں گی اور وہ مسٹر صاحب کھائے گا ناشتہ کرے گا پھر وہ میں کہنے ہو ڈھام دوں جب مزہ ملائے گا تو اس کو پھر گرم کر دوں گی میں نے آملیٹ والی پلیٹ بھی ڈھام دی اور چائے کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور چھوڑی کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور میرا جیم سلائس یہ میں بارہ جا کے کھاؤں گی اور ٹری کے ساتھ کو بھی ڈھام دیتے ہیں اور بچگی چائے چائے کو فیش والی پلیٹ سے ہی ڈھام دیتے ہیں چلو سارا کچھ ٹکیا گیا آجے تو ان بارہ جا کے تو پچھ جا کے مزے نہ چائے پینے ہیں نہ رپنا انہاں جینا سلائس نہ انجوائے کرنے ہیں تو پوچھنے ہم سمیل کتے گیا فاتمہ دا ٹائم ہی ہو گیا دوب بچ کے پانچ منٹ ہو گیا فاتمہ لیٹ ہو گی تو کہتے ہیں فاتمہ کو بھی لیکے ہو چائے میں سے دوں گے تو نکل رہا ہے پر تھنڈی چا وہ نور مر پینے والی ہو گیا چلیں باہر چلتے ہیں میں بنا اسی ویڈیو فوکر دیو جا تو نظر نہیں کچھ آ ریا اور نظر آیا تھا میں نے بھی دسنا ویڈیو جا آج دوب بھی بس ترکے والی لگی یہ پھر مزے دار سی سورج کے سامنے آتے ہیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو اب میں آگئی باہر کپ چائے کا لے کے پکڑ کے ہاتھ میں اور میں چائے پیوں گی اور ساتھ ساتھ میں دوب میں انجوائے بھی کروں گے آپ ہی میری ویڈیوز کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو ضرور بتائیے مجھے کمٹس بوکس میں ماشاءاللہ کتنی پیاری مجھے گرد سورج کے گھومتی ہوئی اڑتی ہوئی چلنے بہت ہی پیاری لگتے ہیں کبوتر کبوے چلنے زیادہ نہ چلنے اڑتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بلندی پر اڑتی ہیں کبوتر بھی تنی اوپر نہیں جاتے سامنے بیٹھ رہتے ہیں در ادھر پھوڑکتے رہتے ہیں در ادھر پھڑ پھڑک اڑتے رہتے ہیں اور کبوے بھی نہیں تنا انچا اڑتے ہیں صرف چلنے اڑتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ سے ویوز گور کریں مدسیر ادھر بھی چلا گیا ناشتہ کر کے اس کی پھڑتیاں دیکھیں امی کے گھر چلا گیا اب انہیں بہوڑ رہا چپ ہو گیا یہ کبوے کے کام دیکھیں میں کہاں ہڈی کانس ہے ابھی میں اندر گئی تو کبوہ لگتا ہے کوئی ہڈی پھینگیا اس کو دوبارہ اٹھا کے پھینگ دیتے ہیں چھت بر اپر پھینگ دیتے ہیں فاتما کو کوئی ہی لینے نہیں گیا اتنا ٹائم ہو گیا پندرہ منٹ اپر ہو گیا لے کے آؤ تم اوپر اچھلتے رو اچھا مزمی جاڑا فاتما کو لینے سکول میں آگئی ہوں امی کے گھر یہ ہے بریت سیمٹ اور یہاں ہو رہا ہے کام تو یہاں پہ ہم مشین فٹ کریں گے فکسر مشین جو ادھر لگانی ہے آٹومیٹک واشن مشین اور یہ سلاپ کی چھت ڈا آ رہے ہیں اوپر مسالے کی پکڑ ہوئے آٹومیٹک مشین لگانے ادھر کپڑے دھونے والی واشنگ مشین یہاں فٹ آجے گی تو اس کے لئے چھوٹی سی چھت ڈالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب فکس ہو جائے گی تو پھر آپ کو دکھائیں گے بری 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 اب عبداللہ اب میں واپس جا رہی ہوں جب مشین آٹومیٹک فٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کو دکھائیں گے یہ ہائر کی مشین یہ والی فٹ کرنی ہے ویسے یہ تو تھی مشین دوسری کپڑے دھونے والی تو اب یہ والی بھابی کی مشین ہے اور میری کزن بھی ہے تایا کی بیٹی نند بھی ہے ان کے ساتھ بھائی کی ہوئی ہے شادی اور یہ والی مشین ان کی ہے اور یہ پھر اوپر فٹ ہو جائے گی پھر جب فٹ ہوگی تو پھر آپ کو دکھائیں گے اور یہ فریج ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ان کا یہ اوون چول ہے ان کا ماشاءاللہ سے یہ مجھے گیزل لگ رہا ہے تو گیس کی وجہ سے یہ اوانی کی آپ سلنڈر کے ساتھ اس کو بھی اوان کر دیں گے اب میں نیچے جا رہی ہوں جی ویوز میں نیچے آگئی ہوں اب بسکل باہر دروازہ کر دیا میں نے لوک کام ہو رہا ہے تو جب ماشین ایٹومیٹک فٹ ہوگی پھر آپ کو دکھائیں گے آج کب لوگ اچھا لگا ہوگا تو ضرور بتائیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا زندگی رہی تو پھر ہوتی رہیں گی ملاقاتیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا جا کے خوش سے مالا مارک کرے جانما تو اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھیں آمین سمم آمین اور پیارے سے سن ویو کے ساتھ اور پیارے سے چیل اڑتی ہوئی چیل کے ساتھ آپ سے لوگ میں اجازت اللہ حافظ ویورز